السلام علیکم سیڈنس گیسیس ایکشنج انسانوں کے اندر گیسیس ایکشنج انسانوں کے لیول پر ہوتا ہے سب سے پہلے ایر کو انوارمنٹ سے لنگز تک لے کر جانا ہوتا ہے اس کے بعد لنگز سے اللیولائے کے ذریعے جو اکسیجن ہے ہیمو گلووین بلڈ میں چلے جاتے ہیں اور بلڈ سے جو کاربنڈائی اکسائیڈ ہے وہ اللیولائے میں شیفٹ کر دیتے ہیں پروسس آف ڈیفیجن ڈیفیجن ایک ایسا پروسس ہے جس میں گیس مالیکیول ہائیر کنسنٹریشن سے لور کنسنٹریشن کے طرف موب کرتے ہیں تو کیونکہ ائر یعنی جو کاربنڈائی اکسائیڈ ہے زیادہ ہوتے ہیں بلڈ کے اندر تو وہ وہاں سے ڈیفیوز ہوکے لنگس میں آ جاتے ہیں اور جو اکسیجن ہے وہ اس کی کنسنٹریشن جس میں اندر کم ہو جاتی ہے تو وہ لنگس سے ڈیفیجن کے ذریعے بلڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہیمو گلووین اور ہیمو گلووین کے ذریعے ہی پورے جسم میں ٹیول کرتے ہیں دا گیسیس ایکسٹینس ٹیس پلیس اٹھے لیول آف آلویلائی گیسیس ایکسٹینس جو ہے آلویلائی کی لیول پر ہوتا ہے اگر ہم انسان کے بات کریں تو آلویلائی پر آلویلائی کی لیول پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے اکسیجن برات ان بائی ایئر اس ٹیگن آف بائی ہیمو گلووین سب سے پہلے ہیمو گلووین ایک پروٹین ہے جو کی بلڈ کے ریڈ بلڈ سل کے اندر پہ جاتے ہیں اور یہ اکسیجن کیریہ کا کام پہتا ہے اسی لیے جو ہیمو گلووین ہے وہ اکسیجن کو اٹھاتے ہیں آلویلائی سے اور دوسرے جسم کے دوسرے سلطہ پہنچاتے ہیں اسی طرح سے جو کروانڈائی اکسائیڈ ہے وہ بلڈ سے گیون آوٹ کر دیتا ہے یعنی بلڈ سے آلویلائی میں شفت کر دیتے ہیں اور آلویلائی سے باہر نکال دیتے ہیں اس میں دیفیوزن کو دو پروچیس انوالف ہوتا ہے دیفیوزن ایک ایسا پروچیس ہے جس میں ایر جو ہے وہ ہائر کنسٹریشن سے لوگر ٹرنٹ کنسٹریشن کی طرف موکرت ہے وچ بکم پوسیبل ایس لیوال بکاس یہ اس لیوال پر ممکن ہے کیوں کیونکہ بہت آلویلائی بلڈ پلریز آر اونلی ون لیئر ان تھکنس کیونکہ آلویلائی بھی اور بلڈ کے پلریز ہیں وہ بھی تھکنس سے بہت ہی کم ہوتے ہیں بہت سے ون لیئر پر مستمیل ہے اور ایسیل ہو سکتے ہیں گیشت ایس چینج یہاں آکر اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ جو بلڈ کے بریز ہیں اور آلویلائی دونوں بہت ہی تھک ہوتے ہیں پتلا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ممکن ہے اگر ہم اوکسیجن کی بات کریں تو اوکسیجن جو ہے وہ ایر میں ٹونٹی ون پرسن ہے تو ہم ٹونٹی ون پرسن لے لیتے ہیں اور سیسٹین پرسن ہم اس کو دوبارہ سے ایکسپیل کرتے ہیں ایکسپار کرتے ہیں باقی جو ہے وہ اس اندر ہوتے ہیں سیلس کرون ڈاوکسیج ہم باہر سے لے لیتے ہیں 0.3 پرسن آ اور ہم ایکسپیل کرتے ہیں چار پرسن نائٹروجن سیونٹی نائن پرسن لے لیتے ہیں آ سیونٹی نائن پرسن ہی اخراج کرتے ہیں آ واتر ویپرز ہمارے جسم میں آنے سے پہلے چینج لیکن جب ہم ایکسپیل کرتے ہیں اور سیچوریٹ ہوتا ہے اس کے اندر نمی شامل ہوتی ہے مویسٹر سامل ہوتی ہے آ تیمپریچر کے بات کریں تو سب سے پہ جب ہم لیتے ہیں اس وقت ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو ریلیس کرتا ہیں تو ہمارا جسم کو ریلیس سیون تک وہ پون جاتا ہے یہ تھا کمپوزیشن آف انسپار این ایکسپائر ایر جب ہم لیتے ہیں ایکسپائر کرتا ہے اس کے بعد نیچے ہیں ایر ڈیمانس آف ریلیس کربن ڈیرنگ ایکسپائر ایشن یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جسم سے باہر ریلیس کرتے ہیں اگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کاربن کرنے سائیڈ کی اگر کرنے ہو تو اس کو لائم آٹر سے گزار آج جائے اور جب وہ کاربن ڈاکسائیڈ کی اس کو لائم آٹر سے گزار جاتے ہیں تو جو اس کی کلر جو ہے وہ وائٹ کلر یعنی ملکی ہو جاتی ہے اس کمپیر دوسرے اکسیجن یہ دکھا گیا ہے کہ جب لائم موٹر سے آکسیجن گز گز دیں تو وہ کوئی چینجن نہیں ہوتی آئم آٹر ہے آٹر کروپن ڈیریکشن کرتا ہے اس کو باقیدہ جو ہے پروپ کے ساتھ بتایا گیا ہے ہم ایکسپائریشن کے لئے کروپن ڈیرلیس کرتے ہیں آٹر آٹر پاس آٹر 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 سواغیت سواغیت آٹر آوس آٹر آٹر اگر دکھا جائے تو ایکسپریمنٹ 2 ایکسپریمنٹ 2 ایر کو پانی سے گزاریں جو ہم انہیل کرتے ہیں لے لیتے ہیں اس کو اس لائم وارٹ سے گزاریں تو وہ جو ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی تو یہ اس چیز کو صحیح کرتا ہے کہ کرونڈ آئکس آئیڈ ہم ایکسپریمنٹ آئیڈ ہی جب وہ لائم وارٹ سے گزارتے ہیں تو وہ وائٹ کلر میں چینجھ ہو جاتا ہے اس کے بعد rate of breathing at rest and during exercise جب ہم exercise کرتے ہیں تو ہمارا rate of breathing کیا ہوگا اور جب ہم rest حالات میں ہو تو ہمارا rate of breathing کیا ہوگا ظاہر بات ہے جب ہم rest حالات میں ہو تو ہمارا rate of breathing وہ کم ہی ہونا چاہیے یعنی نارمل ریٹ پر ہوتا ہے جو ہمارا نارمل ریٹ ہے وہ ون منٹ میں ٹوائلٹ ٹائم جو ہے ہم ریٹ اپ ریٹ نہیں کہتے ہیں بارہ سے چودہ دفعہ تک ہم سانس لے ریتے ہیں ون منٹ پہ اور ایرے سالت میں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ساٹھ سے سو گنات تک یہ بڑھ جاتا ہے ایک منٹ میں ساٹھ دفعہ تک چلے جاتے ہیں